میرا نام آصف امتاز سکھیرا ہے میں نے سن 1982 میں قائدہ در مڈیکل کالج بہاولپور سے گریجویشن کی اور اس کے فوراً بعد آرمی جوائن کر لی پاکستان آرمی مڈیکل کور میں تقریباً 35 سال سروس کے بعد میں سرجن جنرل کا جو ہائیسٹ عوضہ ہے اس سے ریٹائر ہوا آج کل میں محیودین اسلامی یونیورسٹی جو کشمیر کی پرائیوٹ یونیورسٹی ہے اس میں وائس چانسلر ہوں میں نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں داخلہ لیا سروس کے دوران کمیونٹی ہیلتھ ان نیوٹریشن میں ماسٹرز پروگرام میں تو یہ میں اس وقت لیفٹینٹ کرنل تھا جب میں نے ایڈمیشن لیا اور اس وجہ سے کہ ایک ڈاکٹر ہونے کے ناتے یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ آپ نے اپنے جسم کے بارے میں علم حاصل کیا ہے تو اس سے متعلقہ مزید معلومات اور علم حاصل کیا جائے تاکہ اپنا جو پروفیشن ہے اس کو زیادہ اچھے طریقے سے آپ نباز سکیں تو نیوٹریشن اور کمیونٹی ہیلتھ یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو کہ ہیلتھ کیئر اور میڈیکل کی چھوپے میں جس کی انتہائی اہمیت ہے تو اس پروگرام کا سب سے بڑا فائدہ یہ تھا کہ آپ اپنی سروس جاری رکھتے ہوئے ڈسٹرنٹ لرننگ کورسز یا ایوننگ پروگرام کے طور پر کر سکتے ہیں کیونکہ فوج میں ایک جسپلن ہے اور وہاں پہ آپ جس اپوائنمنٹ پہ بھی ہوں وہاں پہ آپ کی کل وقتی جو موجودگی وہ اہم ہے تو فوج زیادہ عرصے کے لیے لوگوں کو سپیر نہیں کرتی کہ وہ جا کے کورسز کریں اپنے پروگرامز کریں کریکرم بھلا کمپریہنسیو ہے اور انٹرنیشنل بکس اور اس میں سے بھی لیا ہوئے ہیں بہت سارا اور ہمارے جو انڈیجنس ہمارے جو فوڈ پروڈکس ہیں اور ہمارے جو کلچر ہے ہمارا جس میں ہمارے مختلف خوراک ہم استعمال کرتے ہیں اس سے ریلیٹڈ بڑا اچھا اہم نالج تھا جو کہ ہم آگے لوگوں تک اپنے جو سٹوڈنٹ سک اور ہم اپنے پیشنٹس تک بھی ہم پہنچا سکتے ہیں تو ہماری کلاس میں اس وقت تک ابن 35-40 کے قریب لوگوں نے داخلہ لیا تو وہی بات ہے کہ جب لمبی ریس میں آپ چلتے ہیں کچھ لوگ چھوڑ گئے لیکن کچھ لوگوں نے بڑی حمد کے ساتھ اس کو کمپلیٹ کیا اور آج وہ اچھے اپوائنٹمنٹس پر مختلف جگہ کام کر رہے ہیں تو ایسے جو دور درادہ پاکستان کے دور دراز کے علاقے کے لوگ ہیں ایون بڑے شہروں کے جن کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ کل وقتی کسی پروگرام میں داخلہ لیں اور اپنا پروفیشن چھوڑ کے جو کام کر رہے ہیں تو وہ نیا ڈگری حاصل کریں تو میں سمجھتا ہوں ان کے لیے بہت اچھا موقع ہے اور علامہ ایک بہول اپنی یونیورسٹی کے بڑے پروگریسیو اور اچھے پروگرامز ہیں جن کی مارکٹ ہے دنیا میں جن کی ڈیمانڈ ہے اور آئیم شور دو وے دس یونیورسٹی دیولپنگ اور پہلے اس یونیورسٹی کو اس نظر سے دیکھا جاتا تھا کہ یہ چونکہ کل وقتی پروگرام نہیں ہے تو شاید اس کی ڈگری اس کی افادیت نہیں ہے یا اتنی مستحکم نہیں ہے لیکن کووڈ نے یہ ثابت کیا کہ نہیں واقعی یہ ایک اچھا میڈیم آف ایڈوکیشن ہے اور اس کو ایڈاپٹ کرنا چاہیے تو اسی لیے اچی سی نے جو ڈسٹنس لرننگ کی پالیسی بنائی اس میں علامہ اکبال اپن یونیورسٹی کو بھی خاص طور پر شامل کیا اور اب وہ زیادہ مین سٹری میڈیا میں آگئے ہیں اور میرا خیال ہے کہ ہزاروں لکھوں جو اس میں سٹوڈنس ہیں جو کر چکے ہیں اور آئندہ آئیں گے میرا خیال ہے کہ یہ یونیورسٹی بہت اچھا ہے پلیٹ فرم ہے ان کے لیے I am truly honoured and feel proud to be a part of Lama اکبال اپن یونیورسٹی علم نائی It's a great university and I believe that most of the students in Pakistan should avail this opportunity of getting more qualification and different diverse qualification from this university Thank you موسیقی